علف اللہ چمبے دی بوٹی پرشد من وچلائی ہو حرفی اسواد دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی ہو نحب دہو و نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الكریم الرغف الرحیم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین سواد ذکر رحمت ربک عبدالذکریہ صدق اللہ مولانا العظیم محترم محتقفین موزز حاضرین قرآن مجید میں یوں تو اکثر مقامات پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے مگر بعض صورت بطور خاص ایسی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ بھرپور طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے ان کی بیست کے حالات درج ہیں ان کے تعلیغ کے اور دعوت کے حالات اور واقعات کا ذکر ہے ان کے زمانوں کی مشکلات کا ذکر ہے ان کی قوموں کی طرف سے جو مخالفتیں اور مضاہمتیں ان کے خلاف ہوئیں ان کا ذکر ہے باطل طاقتوں نے حق کی دعوت کا راستہ رکنے کے لیے جو سازشیں کی ان کا ذکر ہے انبیاء علیہ السلام کی ایسے حالات میں صبر اور استقامت کا بیان ہے ان کی مبارک سیرتوں کے مختلف کوشوں کا بیان ہے الگرز کئی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ بھرپور طریقے سے اور ہمہ جہت ذکر ہے انبیاء علیہ السلام کا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پوری کائنات انسانی میں بطور انسان بہترین نمونہ سیرت اور کردار کا بہترین نمونہ سیرت اور کردار کا بطور انسان ساری کائنات انسانی میں اگر ہو سکتا ہے تو وہ نبی کی ذات میں ہوتا ہے کہ ذات میں ہوتا ہے نبی کی ذات لہذا اگر ہم اپنی دلوں میں یہ آرزو کریں کہ ہماری سیرت اور کردار کو فکری نظریاتی عملی اخلاقی روحانی تحریکی کسی بھی اعتبار سے کمال نصیب ہو اگر ہم اپنی انسانی زندگی میں کمال کے آرزو مند ہوں تو انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے بہتر کوئی نمونہ حصول کمال کا نہیں ہوتا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں یہ وہ نمونہ ہائے کمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت منصب نبوت کی خاطر خود جن کو تیار فرماتا ہے کیونکہ انہیں اللہ پاک نبوت کا منصب سوپتا ہے ان کے ذمہ نبوت اور رسالت کی بڑی اونچی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ان کی شخصیتوں کو ان کی زندگیوں کو ان کی صیرتوں کو ان کے فکر کو سوچ کو عمل کو اخلاق کو زندگی کے ہر ہر گوشے کو اللہ پاک خود اس منصب کے تقاضوں کے مطابق تیار فرماتا ہے اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں اور سیرتوں کے جو حسن ہیں اور جتنی خوبصورتیاں ہیں وہ ساری خوبصورتیاں مل جائیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی خوبصورتی بن دی اور ان تمام انبیاء کی سیرتوں کے حسن مل جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ کا حسن بنتا ہے مگر ان ساری سیرتوں کی حسن یک جاہ ہیں حضور علیہ السلام کی سیرتِ پاک میں مگر یہ بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ وہ حسن سارے مل کر بھی جب حضور علیہ السلام کی سیرتِ پاک بنتے ہیں تو ان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی فوقیت پھر بھی اس طرح ہے جیسے باقی مہینے کی راتوں کے چاند پر چودھویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتا ہے چاند ہر رات چاند ہوتا ہے چاند ہر رات چاند ہوتا ہے مگر پہلی رات کا بھی چاند ہوتا ہے دوسری رات کا بھی تیسری کا بھی دسمی کا بھی گیارویں بارویں کا بھی پھر سترہ کا بھی اٹھارہ کا پچیس کا مہینے کے آخری راتوں کا بھی چاند ہوتا ہے چاند ہر رات چاند ہوتا ہے مگر چودھویں رات کے چاند کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے یعنی یہ فوقیت اور فضیلت ہے حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ اور سیرتِ مبارکہ اور آپ کے نمونہِ حیات کی باقی انبیاء علیہ السلام پر مگر باریک بینی سے سمجھنے کے لیے اور یوں سمجھیں کہ حیاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تفصیل کے طور پر باقی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں اور سیرتوں کا بیان قرآن میں تو چاہیں تو سارے انبیاء کی مبارک سیرتوں کا بیان حضور علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کی شرع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ مطن ہے اور تمام انبیاء کا رسولِ عزام کی سیرتیں اور زندگیاں اس مبارک مطن کی شروع ہیں شرع ہیں تفصیلات ہیں یا یوں کہلیں کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اور سیرتیں اگر تفصیلات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ان تمام تفصیلات کا جامع خلاصہ ہے جیسے اتر نکل آتا ہے نا کسی چیز کا کیا اتر پوری چیز کا مرکز نچوڑ نکل آتا ہے گلاب کا عرق ہے گلاب کا عرق ہے بوتلیں بھری ہوئی آپ کے پاس ہوتی ہیں کینوں کے کین بھری ہوئے ہوتے ہیں ہے تو وہ بھی گلاب کا عرق مگر اتنی سی شیشی ہوتی ہے جو مرکز اتر ہوتا ہے سینٹ گلاب کا دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے کونسنٹریشن کا یوں سمجھیں کہ اگر تمام انبیاء علیہ السلام کی مبارک سیرتیں تفصیلات ہیں تو حضور علیہ السلام کی سیرت اور حیات مبارکہ ان تفصیلات کا خلاصہ ہے جامع خلاصہ ہے اتر ہے تو یہ دونوں کی نسبت ہے دونوں کی ان تفصیلات کا اجمال ہے یا اس متن کی وہ شرع ہے تو کچھ صورتیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ انبیاء علیہ مسلم کا ذکر خاص طور پہ آیا ہے ان میں سورہ مریم بھی ہے یہ سول میں پارے میں شروع ہوتی پھر سورہ تاہہ ہے سورہ انبیاء ہے اسی طرح سورت النبل میں بھی ہے سورت القصص میں بھی ہے سورت شعرہ میں بھی ہے ویسے سورہ حود میں بھی ہے بہت سی سورت ہیں جن کو آپ اگر ذوق و شوق سے پڑھا کریں تو پہلی بات جو میں ابتدا میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ سورتوں کے نام تمہیں بتا دی اس طرح اور بھی بہت ساری سورت ہیں ہم انشاء اللہ تعالی ایک نساب کی صورت میں یا ایک نشان دہی آؤٹ لائن کی صورت میں ان کے نام آپ کو فرام کر سکتے ہیں کسی وقت کر دیں گے ایسی صورتوں کا متعلہ اس نکتہ نظر سے جو میں نے سمجھایا خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر بطور خاص دوب کر کیا کرے یوں کہ گویا اور آپ آیات مبارکہ کے آئینے میں ان انبیاء علیہ مسلم کی سیرت تیبہ کی تصویر دیکھ رہے جلک دیکھ رہے ان کی پوری حیات مبارکہ کا جو ایک سفر ہے وہ آیات تیبہ کے آئینے میں آپ کو نظر آ رہی جلک نظر آ رہی اور تو نہ صرف دیکھیں بلکہ اس طرح ڈوب جائیں کہ جس جس مقام کو دیکھیں سمجھیں اس مقام کا پھر جو اطر ہو نچوڑ اس کو اپنی زندگی اور سیرت کے اندر اتارنے کی کوشش کریں اس سے ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا اور ہماری زندگیاں اگر ہم چاہیں اور اللہ پاک کی توفیق ہمیں نصیب ہو جائے تو سیر امبیاء کے رنگوں میں رنگی جا سکتی اس سے بہتر رنگ کسی سیرت کا نہیں ہوگا کیونکہ امبیاء علیہ السلام کی سیرت وں مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ مریم کی ابتداء حروف مقتعات سے ہوتی جس میں اللہ پاک نے کاف ہا یا این سواد ان پانچ حروف کو بیان کیا یہ حروف رحمت ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہی اللہ رب الیزت کی رحمت کا ذکر آیا اب میں آیت کریمہ پڑھوں گا اس کا ترجمہ مفہوماً بیان کروں گا یعنی زیادہ وقت نہ لگے لفظی ترجمہ کی بجائے مفہوماً ترجمہ بیان کروں گا اور اس کے اندر جو وصف جو صفت بیان ہوئی ہے کسی اللہ کے برگزیدہ نبی کی اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندے کی جو خلق بیان ہوا ہے یا ان کے کسی عمل کا تذکرہ ہے یا کسی خوبی کا بیان ہے اس کی نشان دے ہی کروں گا اور ضرورت حسب ضرورت جس قدر مطلوب ہوگی اس کی تفصیل اس کی وضاحت وہ انشاءاللہ اللہ اللہ بلیت نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی رحمت کا بیان ہے آپ کے رب کی رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریہ پر فرمائی سو اس آیت کریمہ میں دو صفتوں کا بیان کتنی صفتوں کا ایک تو ذکر رحمت ہے ذکر رحمت ربک ذکر رحمت ہے اور دوسرا عبدہ زکریہ زکریہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں ان کا مزار حلب میں ہے ملک شام میں اللہ کے نبی ہیں مگر یہاں ذکر ان کا نبی کے عنوان سے نہیں کیا بندے کے عنوان سے کیا یوں نہیں فرما اللہ آپ کے رب کی رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے نبی ذکریہ پر کی یوں نہیں فرما بلکہ فرما جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی تو دوسرا وصف ذکر عبدیت ہے بندگی کا ذکر اب جو خلق اور صفت معلوم ہوئی جس سے اللہ پاک نے گویا اپنے برگزیدہ نبیوں کو بہرہ ور فرمایا اور جو خوبی ہمیں اپنی زندگی میں پیدا کرنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد پہلی خوبی بتا رہا ہوں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد قصد کے ساتھ اس کی رحمت کے ذریعے سے کرنی چاہیے یعنی اللہ کی جب یاد کریں تو اس میں غالب پہلو اللہ پاک کی بڑی خوبیاں ہیں بڑی صفتیں مگر اس کی یاد میں اس کے ذکر میں غالب پہلو اللہ کی رحمت کی یاد کا ہونا چاہیے بولیے یہ صرف واز نہیں سنانا چاہتا آپ کو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں سمجھ آ جائیں اور انہیں زندگی میں اتار لیا جائے اگر خالی واز اور درسی سن کے چلے جانا ہے جیسے ہمارا معمول ہے تو ٹھیک ہے مجھے بیان کرنے کا عجل سواب مل جائے گا آپ کو سننے کا سواب مل جائے گا مگر زندگیوں میں بات نہ اتری تو مقصود قرآن کے بیان کا پورا نہ آپ دعا کریں سارے کہ جو میں بیان کروں وہ میری زندگی میں اتر جائے میں دعا کروں کہ وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں بھی اتر جائے دیکھو نا پہلی دعا پہ آہستہ آمین کہیے آپ نے آہستہ دوسری پر کہ آپ کی زندگی میں زور سے جس کا مطلب ہے کہ توڑی تا خیر ہے اتر یا نہ اتر چونکہ درس دینے والے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں خود خالی ہوتے ہیں تو ساری زندگی میں اتر جائے ایک دوسرے ایک دوسرے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے جب دعا کریں تو دوسرے کی دعا کو جتنے ذوق شوق سے کریں اللہ اس کے اپنے حق میں دعا کو اتنے ذوق شوق سے پورا کروا دیتا مراد اس کی پوری کرتا ہے اس میں فراخ دلی اور سخاوت ہے اور دوسرے کے لیے درد مندی اور بہی خواہی ہے یہ بھی عالی خلق ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سنت تو ذکر علیہ السلام یہ کیوں پڑھا صلی اللہ علیہ 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 اس لیے کہ بات اور بیان تو سیدنا ذکریہ علیہ 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 شروع ہونے والا ہے پورا رکوع اور آگے تک ذکر سارا سیدنا ذکریہ علیہ 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 مگر اللہ پاک بھی رحمت اور محبت والا رب ہے رحمت اور محبت والا رب ہے بات سیدنا ذکریہ علیہ علیہ السلام کی کرنی تھی مگر چھیڑا اس بات کو اپنے حبیب کے حوالے سے یعنی محبت والے اقتار چھیڑتے ہیں محبت والے اقتار چھیڑتے ہیں بات سیدنا ذکریہ علیہ السلام کی کرنی ہے مگر بات کو چھیڑا کہاں سے ہے میرے پیارے حبیب تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے یوں بھی فرما سکتے ہیں اللہ پاک رب کی رحمت کا ذکر ہے کیا یہ بات بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم منحاج القرآن کا ایک مزاج ہے خاص اور اس مزاج کا خمیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیار ہوا اور منحاج القرآن کا یہ مزاج ہے اور اگر کسی جگہ نہیں تو ہونا چاہیے بولیے ہونا اور یہ مزاج جلکنا چاہیے کہ یوں ہی ہر بات سے کسی نہ کسی سبیل سے حضور کا ذکر نکال لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بات کسی بہانے سے چھڑ جائے مدینہ کی بات کسی بہانے سے چھڑ جائے آقا کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے سے ہو جائے یہ منحاج القرآن کا ایک مزاج ہے اور ہمارے ایمان کا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے ایمان کا ایمان کے مزاج ہوتے ہیں ایمان کے بھی مزاج ہوتے ہیں ہمارے ایمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مزاج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اور رغبت اور تڑپ اور طلب اور چاہت یہ کوٹ کوٹ کے پھری ہونی چاہیے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر خطاب ہو ہر تقریر ہو وہ ختم جا کے حضور علیہ السلام کی محبت اور شان پر یہ آپ کے ذکر پر کرتے ہیں ظاہراً بات اس طرف کی دکھائی دے یا نہ دے مگر کھینچ کر اسے مدینہ کی طرف حضور علیہ السلام اسلام کی طرف لے جاتے ہیں یہ الزام ہے نا ہم پر ایک نہیں ہے ہے ہم اس الزام کا جواب دے رہے ہیں اس الزام کا جواب دے رہے ہیں ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہم کھینچ کر لے جائیں یا نہ لے جائیں ہم کھینچ کر لے جانے والے کون ہیں اللہ پاک کی سنت یہ ہے بات ذکریہ علیہ السلام کی ہے اور چھیڑی جا رہی ہے حضور کی نسبت سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے رب تو ساروں کا ہی ہے حضور کا اکیلا تو نہیں مگر حضور علیہ السلام کا نیرالہ رب ہے حضور کا نیرالہ رب ہے آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے کون سی رحمت جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر فرمائی تھی سبحان اللہ تو یہ آپ کو تلخین کی کہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے مشن کا اور ہمارے ذوق کا مزاج یہ ہونا چاہیے اب پھر وہ پہلا نکتہ سیرت کے حوالے سے تو ذکر و رحمت ربک کا مانا یہ ہوا مفہوم یہ ہوا بلکہ مراد یہ ہوئی کہ اللہ پاک کا ذکر اور اللہ پاک کی یاد میں غالب پہلو اللہ کی رحمت کا رہنا چاہیے بولیے نا غالب پہلو اللہ کی رحمت کا رہنا چاہیے اور بندہ ہر وقت اللہ پاک کی رحمت کا طالب رہے اللہ پاک کی رحمت کا ذاکر رہے اور جو اللہ کی رحمت کا جتنا ذاکر ہوگا یعنی یاد رکھنے والا ہوگا وہ اللہ کی رحمت کا اتنا ہی طالب ہوگا اللہ کی رحمت کا اتنا ہی طالب ہوگا اور جو اللہ کی رحمت کا جتنا طالب ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمت کی خیرات پانے والا ہوگا جو جتنا اللہ کی رحمت کا طالب ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمت کا واجب ہوگا تو تین باتیں میں نے کہیں جو بندہ اللہ کی رحمت کا جتنا ذاکر ہوگا کیا اتنا ہی اللہ کی رحمت کا طالب ہوگا اور جتنا اللہ کی رحمت کا طالب ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمت کا واجد اور واصل ہوگا اللہ کی رحمت کا واجد اور یعنی اتنا ہی اللہ کی رحمت کو پانے والا ہوگا اور اتنا ہی حصہ اللہ کی رحمت کا اس کو ملے گا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں زندگی میں کسرت سے ہر وقت اللہ کی رحمت کی یاد اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اس کی رحمت کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہوگا سیرت میں کیا تبدیلی آئے گی زندگی میں مایوسیاں ختم ہو جائیں گے مایوسیوں کا ایک رجحان ہوتا ہے زندگی میں ہماری زندگی میں عام طور پر ایک مایوسی کا رجحان پایا جاتا ہے لوگ جلد مایوس ہو جاتے ہیں جلد کسی چھوٹی چھوٹی بات پر مایوس ہو جاتے ہیں اور جب مایوسی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نقصان انسانی زندگی میں اور سیرت و کردار میں اور سوچ میں اور عمل میں کیا ہوتا ہے کہ زندگی کی سوچ منفی ہو جاتی جب مایوسی آتی ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی آتی ہے تو سوچ منفی ہو جاتی جب سوچی منفی ہو گئی تو عمل کے اندر قوت ختم ہو جاتی ہے عظم اور عمل میں قوت ختم ہو جاتی ہے یہ تینوں چیزیں متعلق ہیں رحمت کا پہلو اگر سوچ میں یاد میں غالب نہ رہے تو مایوسی کے غلبے کا امکان زیادہ ہوتا اور جو ہی زندگی کے کسی پہلو میں مایوسی چھا جائے فوراً اس معاملے میں سوچ منفی ہو جائے گی جب سوچ منفی ہو جائے گی تو اللہ کی ذات سے تو دھرکینار اس کی ساری مخلوق سے بھی طرز عمل منفی ہو جائے گا اللہ کی رامت سے تو وہ مایوس ہوئی گیا تو اللہ کی رامت سے مایوسی ہوتے ہی مخلوق کے ساتھ بھی طرز عمل اس کا اچھا نہیں رہے گا منفی طرز عمل ہو جائے گا قوت یقین ختم ہو جائے گی قوت عمل ختم ہو جائے گی حرارت عمل ختم ہو جائے گی اور نتیجہ تن زندگی منتشر ہو جائے گی یہ میں نے چار چیزیں ترتیب سے بتائی ہیں یہ نچوڑ ہے اس نکتے کا زندگی کیا ہو جائے گی منتشر ہو جائے گی مایوس شخص یاد رکھ لے زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مایوس شخص زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جو کچھ ہوتا ہے وہ امید سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے بولیے امید کسی کام کے ہونے کی ہوتی ہے تو ہوتا ہے اور اگر امید کیسے ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کو یاد رکھنے سے ہوتی ہے اللہ کی یاد رحمت کے ساتھ یادِ الٰہی میں پہلوے رحمت غالب رہے تو امید ہوتی اور جون جون بندہ ذکرِ رحمت کو یادِ رحمت کو بڑھاتا چلا جائے امید یقین میں بدلتی چلی جاتی امید یقین میں بدلتی چلی جاتی تو گویا ذکر و رحمتِ ربک کا نیچور یہ نکلا کہ بندوں مجھ پر کامل یقین رکھنے والے بن جاؤ مجھ پر کامل یقین اور بھروسہ توقل رکھنے والے بن جاؤ اور مایوسیوں کو اپنی زندگی سے نکال دو آپ نجی زندگی میں نہیں دیکھتے مجلسوں میں خامیشن کی بات ہو رہی ہو ادارے کی ہو رہی ہو تحریک کی ہو رہی ہو آپس کے معاملات ہو رہی ہو تو ایک ذہن ہوتا وہ کہتا نہیں جی ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا یعنی آغاز ہی سوچ کا یہی سے ہوتا نہیں یہ ناممکن ہے یہ تو جب ذہن نے اس کو ناممکن بنا لیا اور انسان پہلے ہی مایوس ہو گیا تو بتائیے اس موضوع پر یا اس مسئلے پر کوئی کوشش پھر ممکن رہے گی بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر ہونے کا کوئی امکان تو جب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو پتہ چل گئے ابھی کوشش کیا ہوگی کوشش مردہ کوشش ہوگی تو بس مایوسی سے انسان کے اندر ساری حرارت ختم ہو جاتی ہے اس لئے اللہ پاک نے آغاز سیرت کی تشکیل کے بیان کا آغاز ہی مضمون رحمت سے کیا تشکیل سیرت کے مضمون کا آغاز ہی تشکیل سیرت تو کردار کے مضمون کا آغاز ہی اللہ پاک نے بیان رحمت سے کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر سیرت اور کردار تشکیل دینا ہے اور اپنی زندگیاں مضبوط مستحکم اور با مقصد اور با مراد زندگی کو تشکیل دینا چاہتے ہو تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اسے مایوسی کی راہ پر نہ سفر شروع کرو بلکہ رحمت اور امید کی راہ پر سفر شروع کرو گویا یہی سے زندگیوں کے دو رخ بن جاتے ہیں اور دو سیرتیں بن جاتی ہیں دو سوچیں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اسی نکتے سے دو انسان وجود میں آ جاتے ہیں بولیے اسی نکتے سے دو انسان وجود میں آ جاتے ہیں کہ اس کی شخص کی سوچ میں غالب پہلو رحمت کا ہے یعنی امید کا ہے یا مایوسی اور ناومیدی کا ہے بس اسی سے دو انسانوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے دو زندگیوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے دو راستے متین ہو جاتے ہیں تو جب راستے ہی دو جدا ہو گئے تو صاحب ظاہر ہے پھر منزلیں جدا ہو گئے تو میں نے بڑا زور دیا اور کافی تفصیل سے اس نکتے پر گفتگو کی ہے کیونکہ یہ نکتہ مرکز و محور ہے ہماری سیرت اور کردار کی تشکیل کا آج کل کے حالات مایوس کن ہیں آج کل کے حالات ایسے حالات میں اس نکتے پر توجہ دینا شد ضروری ہو گیا یعنی ملکی حالات سیاسی حالات اقتصادی حالات معاشرتی حالات اخلاقی حالات روحانی حالات معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں ہر سمت ہر سمت جو حالات ہیں وہ مایوس کن ہیں تو حالات کا سارا اثر انسان کے زندگی پر یہ ہو رہا ہے کہ مایوسی پیدا ہو رہی تو یہ حالات کا دباؤ ہے اور اگر یہ دباؤ ہمارے ایمان پر بھی اثر انداز ہو گیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا لہذا اندر سے ایمان کا دباؤ اتنا ہونا چاہیے جو حالات کے اثرات کے دباؤ کو توڑ دے حالات کے اثرات کے دباؤ کو توڑ دے اور ایمان کا وہ دباؤ حالات کے مایوس کن حالات کے دباؤ کو توڑ دے دفاع بھی کرے اور توڑ بھی دے وہ ایمان کا دباؤ کیا ہوگا وہ دباؤ رحمت کا دباؤ ہوگا کیا ہوگا رحمت کا دباؤ ہوگا اسی رحمت سے امید ملے گی اسی امید سے یقین آئے گا اسی سے قوت نصیب ہوگی تو اللہ پاک فرمان ذکر رحمت ربک یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے تو انبیاء علیہ السلام کی صیرتوں کی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ پاک کی رحمت سے پر امید رہتے تھے مایوس نہیں ہوتے تھے اور ہمیں اپنی صیرت و زندگی کو اللہ کی رحمت سے پر امید رہنے والی زندگی بنانا چاہیے مایوس زندگی نہیں بنانا چاہیے اب فرمائے عبدہو زکریہ وہ رحمت جو اللہ نے اپنے بندے اپنے بندے زکریہ پر کی اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں اس کے اندر ذکر و رحمت ربک یعنی رحمت کا مضمون تو بیان ہو گیا نا اب اس میں دو باب اور بھی ہیں ذکر و رحمت ربک یعنی صورت کا آغاز حروف مقتعات کے بعد کس لفظ سے ہوا ذکر سے بولیے کس سے ذکر سے تو اس سے کیا معلوم ہوتا کہ دل پر باب ذکر ہر وقت کھلا رہنا چاہیے باب ذکر دل پر ہر وقت کھلا رہنا چاہیے وہ دل جس کا باب ذکر یعنی ذکر کا دروازہ جس کا بند ہو جائے وہ دل غافل ہو جاتا سبحان اللہ جس دل کا ذکر کا دروازہ بند ہو جائے وہ دل غافل ہو جاتا قرآن مجید نے فرمایا فلا تُتِع من اغفلنا قلبہ عن ذکر نا ہے بندے اس شخص کی پیروی نہ کر اور اس کے پیچھے نہ چل اس کے پیچھے نہ چل جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اب یہاں سے دو باتیں معلوم ہو گئیں پتا چلا کہ کچھ دل غافل ہوتے ہیں اور کچھ دل ذاکر ہوتے ہیں معلوم ہو گیا ہے کچھ دل غافل ہوتے ہیں اور کچھ دل ہم غافل دل لے کر یہاں آئے ہیں غافل دل لے کر یہاں آئے ہیں کوشش کریں کہ جائیں تو غافل دل ذاکر دل بن گئے ہو ذاکر دل بن گئے ہو یعنی اللہ کے ذکر کا دروازہ ہمارے دلوں میں کھل جائے ہمارے دلوں میں اور دل کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے دل کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے اس کا مطلب یہ کیا ہے مطلب یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے ہر وقت اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے یعنی ہر وقت دل میں دماغ میں سوچ میں فکر میں یاد میں ہر وقت اللہ پاک کا ذکر رہے اللہ کی یاد رہے تو اس طرح قلباً ولساناً یعنی دل میں بھی اور زبان میں بھی دماغ میں بھی سوچ میں بھی دل میں بھی زبان پر بھی ہر ہر جگہ پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جاری رہنی چاہیے کیا فائدہ ہوگا جب دماغ میں اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کی یاد ہوگی تو دماغ شاتر اور شیطان نہیں ہو سکتا دماغ میں پلیدی فتنہ اور شر نہیں آئے گا چونکہ اللہ کی یاد اس دماغ کو اس کی سوچ کو صالح کر دے گی آپ دیکھتے ہیں نا بعض افراد تبان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ ہر وقت فتنہ تلاش کرتا رہتا ہے شر تلاش کرتا ہے فتنہ انگیزی تلاش کرتا ہے منفی باتیں سازشیں تلاش کرتا ہے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کی باتیں تلاش کرتا ہے دماغ ان کاموں میں لگا رہتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ کون سے لوگوں کا دماغ ہوتا ہے وہ دماغ جس دماغ میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا جس دماغ میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور اگر اللہ کا ذکر اللہ کی یاد دماغ میں آ جائے تو دماغ اللہ سے خائف ہو جاتے ہیں اللہ سے خائف ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی یاد دماغ کے اندر کے ماحول کو سوچ کے ماحول کو بدل دیتی اور بندے کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی بندے کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی اس طرح دل ہے بعض دل ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لئے کینا رکھتے ہیں اپنے اندر بغض رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں انتقام رکھتے ہیں تکبر رکھتے ہیں نفرتیں قدورتیں رکھتے ہیں وہ دل ان رضائل کے ساتھ غلیظ ہو جاتے ہیں ان رضائل کے ساتھ غلیظ ہو جاتے ہیں وہ کون سے دل ہوتے ہیں حقیقت میں جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اور جو دل غفلت سے نجات پا جائے اور ذاکر ہو جائے کیا ہو جائے اس دل میں اللہ کی یاد آ جائے تو اب جس دل میں اللہ کی یاد آ گئی اب اس دل میں نفرتوں قدورتوں غلازتوں کے محل کچیل ختم ہو جائیں گے وہ دل بھی پاک ہو جائے وہ دل بھی پاک ہو جائے تیسری بات بعض لوگ ہوتے ہیں ہم ہی میں سے اور ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کی زبان دوسروں کی غیبت میں گالی گلوچ میں برا بھلا کہنے میں چغلی میں گندے کلمات میں فہش بیانی میں فہش کلامی میں لغویات میں ہر وقت لگی رہتی زبان یہ کونسی زبانیں ہوتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہیں جن زبانوں پر اللہ کے ذکر کا دروازہ بند ہوتا ہے جن پر اللہ کے ذکر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر غیبت کے دروازے کھل جاتے ہیں چغلی کے دروازے گالی گلوچ کے دروازے لغویات کے لغو کے دروازے فہنچ کلامی کے دروازے کھل جاتے ہیں دونوں چیزیں ایک دروازے میں تو نہیں ہو سکتی اور دو دروازے بھی جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی جگہ پہ اگر زبان اللہ کے ذکر میں شاغل ہو جائے اور زبان پر اللہ کے ذکر کا دروازہ کھل جائے اور زبان اللہ کی ذاکر ہو جی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا وہ زبان گالی گلوج سے محفوظ ہوتی چلی جائے گی محفوظ اور سات زبان کے دل بھی ذاکر ہو جائے تو مزید حفاظت ہو جائے گی دماغ بھی ذاکر ہو گا تو اور حفاظت ہو جائے گی آپ سمجھ گئے نو تو تین چیزیں اللہ کی یاد میں شاغل اور اللہ کے لیے ذاکر ہونی چاہیے دماغ تاکہ سوچ پاک ہو جائے دل تاکہ انسان کا باطن پورا پاک ہو جائے زبان تاکہ انسان کا کلام اور گفتگو پاک ہو جائے تو اللہ کے ذکر کا دروازہ دماغ پر بھی کھلے دل پر بھی کھلے زبان پر بھی کھلے اور پھر اس کا اثر کردار پر ہوتا ہے اس کا اثر کردار پر ہوتا ہے مثلا عمل عمل بھی اگر اللہ کا ذاکر ہو جائے کیا عمل چوتھی چیز انسان کا عمل زندگی اس کے آزا ان پر بھی اللہ کے ذکر کے دروازے کھل جائیں ہاتھوں پر بھی اللہ کے ذکر کا دروازہ کھل سکتا ہے کھلتا ہے تاکہ ہاتھ جب بھی اٹھے اور استعمال ہوں اللہ کی تاعت میں استعمال ہوں نافرمانی میں نہ قدم جب اٹھیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اٹھیں منع کیے ہوئے راستے پر گناہ کے راستے پر نہ اٹھیں جسم آنکھ جب کھلے جس کو دیکھے اور جو دیکھے اس چیز کے دیکھنے سے آنکھ باز رہ جائے جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمائے اس چیز کو سننے سے کان رک جائیں جن کو سننے سے اللہ نے بنا کی مثلا کوئی آپ کے پاس بیٹھے خیبت کر رہا ہے گالی گلوش دے رہا ہے کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ خود تو نہیں کہہ رہے آپ کی زبان تو بچ گئی مگر کان تو نہ بچے بولیے زبان تو بچ گئی مگر کان بچے تو زبان کے گناہ سے بچ گئے مگر کان کے گناہ میں شامل ہو گئے مصروف ہو گئے تو گناہ تو ہو گیا ہم بہت سے کرتے ہیں میں نے خود تو کچھ نہیں کہا نا بھئی اب دوسرے کہیں تو میں کسی کی زبان روک سکتا آپ کی مجلس میں کچھ کہنے والا ہو تو آپ زبان روک سکتے ہیں پشت پیچھے کہے تو نہیں روک سکتے ہیں مجلس میں تو روک سکتے ہیں کہیں بھئی بس اس مجلس میں یہ گناہ کی بات ہے اس کی اجادت نہیں ہم اس کو سن کر اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں روک لیں تو زبان کے گناہ سے بچے اور کان کے گناہ میں شریک ہو گئے تو بات پر ایک ہو گئے لہٰذا جسم پر عمل پر کردار پر اور آزا پر جسمانی آزا پر بھی اللہ کے ذکر کا دروازہ کھلنے کا معنی یہ ہے کہ پورا جسم اور جسم کے آزا اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو نافرمانی میں استعمال نہ اللہ کے فرما بردار بن جائے تابع فرمان ہو جائے اللہ کا پورا جسم اور تمام آزا اللہ کے اطاعت گزار ہو جائیں اور اس کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال ہونے سے رک جائیں قیامت کے دن ہر ہر عزو گواہ بن جائے گا اسی بندے کے خلاف یعنی ہمارے آزا جو گناہ ہم دنیا میں کریں گے اور کرتے ہیں ان گناہوں پر خود ہمارے خلاف ہمارے جسم کے آزا گواہی دیں گے ہاتھ کہیں گے باری تعالی اس شخص نے مجھ سے یہ گناہ کروایا تھا قدم کہیں گے باری تعالی اس شخص نے مجھے قدموں کو ہمیں تیری نافرمانی کی رہا پر ڈالا تھا آنکھیں کہیں گے باری تعالی ہم سے اس شخص نے گناہ کے لیے ہمیں استعمال کیا تھا کان کہیں گے باری تعالی یہ شخص جان بوجھ کر میرے ہمارے اندر کان کہیں گے ہمارے اندر گناہ کی بات ڈلواتا تھا زبان کہیں گی مجھ سے گناہ کی بات کہلواتا تھا تو ہمارے آزا ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے اور نیکیوں پر بھی آزا گواہ بن جائیں گے وہ ان لوگوں کے لیے جن کے جسم زندگی عمل اور آزا پر اس بندے نے اللہ کے ذکر کے اللہ کی یاد کے اور اللہ کی اطاعت کے دروازے کھول لیے ہوں گے تو کچھ آزا چیخ رہے ہوں گے باری تعالی اس نے ہم سے گناہ کروایا اور کچھ آزا اللہ کا شکر بجا لے رہے ہوں گے باری تعالی تیرا شکر ہے آنکھیں کہیں گی تیرا شکر ہے کہ مولا تو نے ہمیں اس شخص میں رکھا یہ ہم سے نیکی کرواتا رہا آتھ کہیں گے یہ ہم سے تیری اطاعت کرواتا رہا ماتھا کہے گا مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس شخص کا ماتھا بنایا کہ ہر وقت مجھے تیرے سجدوں میں لگاتا رہا زبان کہے گی مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بندے کی زبان بنایا کہ جب بھی میں ہلی تیری یاد میں ہلی تیرے فکر میں ہلی تیرے ذکر میں ہلی تیری اطاعت میں ہلی قدم کہیں گے باری تعالی تیرا شکر ہے تُو نے مجھ ہمیں اس شخص کے قدم بنایا کہ ہر وقت زندگی بر یہ تیری راہ میں ہی ہمیں چلاتا رہا بولیے نا کتنا بڑا فرق پڑ جائے کتنا بڑا فرق پڑ جائے زندگی کی ایک اپروچ ہے ایک اپٹیچوڈ ہے ایک طرز عمل ہے طرز فکر ہے وہ سارا کچھ ذکر و رحمت رب نکا کے اندر آ گیا ہے ویسے تو اور بھی بہت کچھ اندر ہے اس کے اندر قرآن مجید کا اللہ کا کلام تو سمندر ہے ایک ایک لفظ بھی سمندر ہے ایک ایک آج سمندر ہے اس میں غوتے لگا کر جتنا نیچے جاتے جائیں جاتے جائیں وہاں گوھروں کی اور ہیروں کی جواہرات کی موتیوں کی کوئی حق بھی نہیں ہے اتنی نسائے نصیتیں ہدایتیں اتنی تعلیمات ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے ذکر کا دروازہ چاروں جگہوں پر کھل جانا چاہیے اب میں بار بار اس کو دورا رہا ہوں اس لیے کہ کسرت سے میں دوراتا رہوں آپ سنتے رہیں کہ شاید اسی دورانے دورانے سے کچھ کھل جائے شاید تھوڑی سی گھرکی کھل جائے اور کچھ نہیں تو تعلیٰ ہی کھل جائے میں بار بار دوراتا رہوں آپ سنتے رہیں اسی دورانے کے عمل سے خدا جانے تعالی ہی کھل جائے ہمارے دماغ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کا دروازہ کھل جانا چاہیے ہمارے دلوں میں اللہ کے ذکر کا دروازہ کھل جانا چاہیے ہماری زبان پر اللہ کے ذکر کا دروازہ کھل جانا چاہیے اور ہمارے جسموں میں پوری زندگی میں آزا میں ہر ہر عضو میں اللہ کے ذکر کا دروازہ اس طرح کھلے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے ذکر کا دروازہ بن جا ہمارا انگ انگ اللہ کی یاد میں مہب ہو ہمارا فکر ہماری سوچ ہماری آرزو ہماری تمنا ہمارا کلام ہمارا بیان ہماری گفتگو ہمارا عمل ہماری کوششیں ہر شئے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں مگن ہو جا پھر فرمائے عبدہو زکریہ اللہ کا بندہ زکریہ علیہ السلام تو یہاں سیدنا زکریہ علیہ السلام کی دوسری خوبی کا بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے سبحانہ اب اندازہ کریں ہیں تو نبی کئی خوبیاں کئی صفتیں ہیں مگر پہلا ذکر سیدنا زکریہ علیہ السلام کا اللہ پاک نے اس آیت میں یعنی اس صورت میں جو پہلا ذکر کیا کس خوبی سے کی اللہ فرما رہا ہے وہ میرا بندہ تھا سبحانہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی بندگی ہوگی کیسی ہائے ہائے کیسی بندگی ہوگی جس کو اللہ پاک خود فرما رہا ہے زکریہ کون میرا بندہ تھا انہوں نے اللہ کا بندہ بن کے دکھایا تھا اللہ کا بندہ بن کے دکھایا تھا تو بندگی ان کی زندگی میں بولتی تھی دکھائی دیتی تھی اور اس طرح دکھائی دیتی تھی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے میرا بندہ زکریہ ہمارے اندر بندگی کا وہ تصوری نہیں رہا بندگی کا وہ تصور نہیں رہا ہم بندگی کیا سمجھتے ہیں پانچ وقت نماز پانچ وقت کی نماز ہی ہماری بندگی اور اگر کسی کو ایک دو زائد نفلی نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بڑی بندگی ہے میری کچھ سات چار تصویحات بھی دن میں پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ الحمدللہ بڑی بندگی ہو گئی ہم نے بندگی صرف عبادت کا تصویح کا نام رکھا ہے نہیں اور اس کے برقس حقیقت کیا ہے کہ بندگی پوری زندگی ہے بولیے بندگی پوری زندگی ہے اگر ساری زندگی اللہ کی منشاہ کے تابع ہو جائے اللہ کی منشاہ اور اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے پوری زندگی تو ساری کی ساری زندگی بندگی بن جاتی ساری کی ساری زندگی بندگی بن جاتی اور جو لوگ اپنی ساری زندگی کو بندگی بنا لیتے ہیں ان کی بندگی کا ذکر اللہ کرتا ہے یہ میرے بندے ہیں یہ میرے بندے ہیں بڑے بڑے لوگوں کا ذکر اللہ پاک نے اس نسبت سے کیا ہے بہت بڑی خوبی اور صفت یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے اپنی زندگی میں بندگی کا تعلق استوار کریں کیا استوار کریں اور یہ تعلق ایسا استوار کریں کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی بن جا ہماری توجہ اس پہلو پر کم ہے پوری کم ہے یا نہیں جی پوری زندگی بندگی اس کے بعد اور یہ جو میں نے پہلے چار دروازوں کا ذکر کیا اللہ کے ذکر کے چار دروازے دماغ کا دروازہ دل کا دروازہ زبان کا دروازہ اور عمل کا دروازہ اللہ کے ذکر کا تو یہ اگر چاروں دروازے اللہ کی یاد کے کھل جائیں تو لہم و حالہ پوری زندگی اللہ کی بندگی بن جائے گی گویا بندگی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے تابع جب آنکھ بھی آپ کے خلاف ہو گئی کان بھی خلاف ہو گئے ناک بھی خلاف ہو گیا ہاتھ بھی پاؤں بھی جب جسم کے سارے آزا خلاف ہو گئے اور آپ کے خلاف گواہی دینے لگ گئے تو اتنا تو بہتا چل گئے آنا کہ یہ آزا میں نہیں ہے یہ جسم میں نہیں ہوں جواب تو اس کی اندر خود موجود ہے کہ میں جو اس جسم کو سمجھے ہوئے ہوں اب یہ موضوع پھر آپ نے بدل دیا یہ میں جو یہ سمجھا ہوا ہوں کہ یہ جسم ہی میں ہے اور اسی کو پال رہا ہوں اسی کو آرام دینے پہ لگا ہوا ہوں کہ میں یہ ہوں اسی کو کھلا رہا ہوں کہ میں یہ ہوں اسی کو سمار رہا ہوں کہ میں تو ہم تو اسی جسم کو میں سمجھے ہوئے ہیں اور حدیث نے بتا دیا یہ اے میں یہ تو تیری میں کے غیر ہیں سارے شریک پال رکھے ہیں یہ تو سارے غیر ہیں یہ تو سارے غیر ہیں انہوں نے تو آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہ بن جانا ہے تو تو ان کو میں سمجھے ہوئے اپنا بنائے ہوئے یہ تو غیر ہیں تو جب میں کون ہے اس کی سمجھ اسی وقت آ جائے گی جب اس جسم کے غیر ہونے کی سمجھ آ جائے گی جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ جسم اور آزا میں نہیں غیر ہیں تو باقی جو بچ جائے گا وہ میں رہ جائے گی جسم کی نفی کر لیں گے یہ غیر ہو گئے باقی جو بچ جائے گا وہ وہ میں بن جائے گی اب میں بھی دو قسمیں ایک اچھی میں ہے اور ایک بری میں ہے تو بری میں جو ہے وہ تو میں ہے بری میں کو تو مارنے کی ضرورت ہے بری میں کو تو مارنے کی ضرورت ہے اور جب آپ نے اس جسم کو اور آزا کو غیر سمجھ لیا بری میں مر گئی جب یہ اپنی جسم کو آزا کو غیر سمجھ لیا اور ذکر کے چار دروازے کھول لیے اور ان کو تابع کر لیا اللہ کے ذکر اور اطاعت کے تو بری میں تو جو میں میں کرتی ہے نا وہ میں تو مر گئی اب ایک اور میں رہ گئی وہ جو اللہ میں فنا ہونا چاہتی وہ میں ہے جو نہیں رہنا چاہتی جو رہنا چاہتی ہے وہ بری میں ہے اس کو مٹا دو جو رہنا چاہتی ہے اسی کو ختم کر دو جو نہیں رہنا چاہتی اسے پیدا کر دو جو چاہتی ہے میں رہوں میں پلوں میں بڑی ہوں جو میں اپنا تشخص اور اپنا رہنا چاہتی ہے برقرار رہنا چاہتی ہے اس کو ختم کر دو وہ مروائے گی وہ وہی گواہ بن جائے گی وہ مروائے گی اور ایک میں وہ ہے جو کہتی ہے کہ بقول غالب نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا وہ ایک میں اندر رو رہی ہے چیخ رہی ہے کہ ہائے میں کیوں ہوں ہی ہائے میں کیوں ہی میں نہ ہوتی تو جدائی نہ ہوتی یہ میں ہی نہ ہوتی تو جدائی نہ ہوتی یہ میرے ہونے نے مجھے جدا کر دیا میں بنی تو پردے آگئے میں بنی تو دیدار رہ گئے میں بنی تو وصال جاتے رہے میں ولی تو قربتیں میں منی تو قربتیں جاتی رہی میں بنی تو اس کی صحبتیں جاتی رہی میں بنی تو اس میں فنا ہونے کی لذتیں جاتی رہی وہی میں چیخ رہی ہے طلب رہی ہے کہہ رہی ہے بندے خدا کے لیے مجھے تو ختم کرتا کہ اس سے مل جاؤں جا کر جہاں سے جدا کی گئی ہوں جہاں سے دور بھیجی گئی ہوں پھر وہاں چلی جاؤں مجھ کو وطن سے دور لا کے مان جانا گیا وہ میں مرنا چاہتی ہیں وہ میں اور اصل میں وہ ہے اصل میں وہ ہے اس میں کے کئی چہرے ہیں یعنی کئی رخ ہیں کئی کئی رخ ہیں اس کا ایک رخ روح ہے وہ میں کبھی روح کے وہ میں کیا ہے یا کون ہے وہ کبھی روح کے جلوے میں نظر آتی کبھی دل قلب دل کے جلوے میں نظر آتی وہ میں کبھی روح کے جلوے میں نظر آتی کبھی وہ بھی ایک پردہ اٹھتا ہے تو خفی ایک مقام ہے اس میں نظر آتی اور ایک وہ پردہ اٹھتا ہے تو اخفہ ایک مقام ہے وہ اس میں نظر آتی بھئی یہ جو پردے ہیں مختلف جو جو اٹھتے چلے جاتے ہیں تو وہ میں نکھلتی چلی جاتی ہے اور جو میں مقام اخفہ پہ جا کے نکھلتی ہے مقام اخفہ پہ وہ حقیقی میں ہے جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اس میں کی معرفت جس کو ہو جائے اس کو رب کی معرفت ہو جائے اس کو بولیے رب کی معرفت ہو جائے عرض یہ کر رہا تھا عبدہو ذکریہ کہ ہمیں بندہ بن جانا چاہیے کیا ہم بندہ بننے کی کوشش میں نہیں ہیں مولا بننے کی کوشش میں ہماری کوشش کیا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ بندگی سے نکل جائیں کبریائی مل جائیں بندے نہ رہیں مولا بن جائیں رب ہو جائیں خدا ہو جائیں شعوری طور پر نہ سہی مگر لا شعوری طور پر ہم اسی سمت لگے ہوئے کسی سمت لگے ہوئے ہماری مرضی کے خلاف جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہم آگ کی طرح بڑک اٹھتے ہیں کہ نہیں یہ ہوتا کون ہے میری مرضی کے خلاف کرنے یہ ہوتا کون ہے مجھے نہ کرنے والا بولیے آگ کی طرح بڑک اٹھتے ہیں یہ نہیں یہ جو بڑکتی ہے آگ یہی ہمارے اندر کبریائی کی آرزوں کی آگ ہے کیا کبریائی کی آرزوں کی آگ ہے کبریائی کا جو بط ہے کبریائی کا وہ آرزوں اور خواہش پوری نہ ہو آرزوں اور خواہش پوری نہ ہو تو تب اور اُبرتا ہے تب اُبرتا ہے اور بندگی کا جو وجود ہے بندگی کا شولہ وہ آرزوں اور دنیا کی تمنا پورین اس میں وہ آرزوں اور کبریائی کا جو بط ہے کبریائی کا جو بط ہے وہ پورا وہ آرزوں جو کرے پوری ہو جو کرے پوری ہو جو کرے پوری ہو تو وہ ہر بات جو دل میں آئے پوری ہوتی چلی جائے تو وہ پلتی ہے وہ پلتی ہے کبریائی کی آرزوں پلتی ہے اور بندگی کی آرزو اس کے برعکس ہے خواہشیں تمنائے پوری نہ ہوں بلکہ ٹوٹ جائیں تو بندگی پلتی تمنائے دنیا کی آسے امیدیں ٹوٹتی جائیں نا تو بندگی پلتی تو بندگی شکستگی سے پلتی ہے بندگی علامہ اقبال نے کہا ہے مطائے بے وہا ہے درد و سوزے آرزو مندی مطائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی مقامے بندگی دے کر نلو شان خدا مندی مقامے بندگی دے کر نلو شان خدا مندی کیوں کہ مطائے درد و سوزے بے بہا ہے آرزو مندی یہ جو درد و سوزے بے بہا ہے آرزو پوری ہو تو درد و سوز پیدا ہوتا ہے یا آرزو ٹوٹے ہو تو درد و سوز آرزو کے پورا ہونے سے درد و سوز پیدا ہوتا ہے یا آرزو کے ٹوٹ جانے سے بولیے نا دنیا میں جو ہماری امیدوں کے جال بچے ہوئے ہیں ہماری امیدوں کے جو دنیا میں جال بچے ہوئے ہیں یہ امیدیں پوری ہوتی جائیں تو درد و سوز پیدا ہوتا ہے یا امیدیں دنیا سے ٹوٹتی جائیں تو درد و سوز پیدا ہوتا ہے دنیا سے امیدیں جون جون ٹوٹتی ہیں تون تون درد و سوز کی آگ بڑکتی ہے تون تون درد و سوز کی آگ بڑکتی ہے اور بندگی درد و سوز کی آگ پر پکتی ہے بندگی درد و سوز کی آگ پر پکتی ہے اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے نا درد و سوز والی جس میں غیر سے نسبت غیر سے امیدیں ٹوٹتی جائیں اور صرف اس کی طرف امیدیں لگتی جائیں یہ درد و سوز اور شکستگی کی جو کیفیت ہے اس کی جو تپش آگ ابرتی ہے وہ بندگی کو پکاتی ہے بندگی کو جواں کرتی ہے یہ راستہ ہے بندگی کا اس بندگی میں آجزی ہے ہمیں آجزی پیدا کرنی چاہیے اس بندگی میں توازو ہے ہمیں توازو پیدا کرنی چاہیے اس بندگی میں اللہ پر امید ہے دنیا پر امید نہیں ہمیں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے علیاء اکرام نے بیان کیا غصہ جب انسان غصے میں آکے بڑا کرتا ہے فرمایہ غصہ بھی تکبر کی شاخ غصہ بولیے تکبر کی شاخ ہے اور تکبر کبریائی کی آرز ہے تکبر کبریائی کی آرز ہے اور بندگی کی ساری کیفیتیں اس کے برقس جتنی باتیں میں نے ارز کی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان پر ہم بعد میں تھنڈے دل سے سوچیں مراقبہ کریں آج نماز زہر کے بعد جب آپ مسجد میں بیٹھیں یا واپس جائیں یہ جو بیان آج اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے ذکر کے دروازوں کے کھلنے کا اور پھر اللہ کی بندگی کا یہ جو بیان ہوا اس تصور ان تصورات پر جو جو تصور بن جائے ذہن میں پختہ ہو جائے اس پر مراقبہ کریں کیا کریں آنکھیں بند کر کے دل کی طرف نگاہ کر کے بیٹھ جائیں جو کچھ بیان کیا اس کو تصور میں لاکر اس کے اندر فکر کریں غور خوض کریں مراقبہ کریں اور اتنا ڈوبیں اتنا ڈوبیں کہ ان کیفیات کو سمجھیں اور انہیں واردات بنا کر اپنے اندر وارد کرنے کی پیدا کرنے کی کوشش کریں دیر تک اس پر غور خوض کریں بعد میں بھی سوچا کریں مراقبہ بعد میں بھی کریں مگر یہ لازمی عمر ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے ہم رسمی تبدیلی لاتے ہیں حقیقی تبدیلی نہیں لاتے ہیں یہ جو آیت پاک ہے جس نے ہمیں اللہ کی رحمت کے دروازہ دکھایا ذکر کا دروازہ دکھایا رحمت کی یاد دلائی اور بندگی کا راستہ بتایا یہ ہماری زندگیوں میں حقیقی تبدیلی کو چاہتا رسمی تبدیلیاں کیا ہیں ہم اعتقاف پہ آگئے ہیں یہ رسمی تبدیلی ہے گھر بار چھوڑا ہے کھر بار چھوڑے ہیں یہاں آکے بیٹھیں ایک سنت پوری کی ہے ایک رسم ادا ہو گئی رسم ادا تو بولیے نا یہ غور کیجئے مراقبے میں آج یہ غور کیجئے کہ ہم اسی رسم تک کھڑے رہیں گے یہ آگے بھی بڑھنا چاہیے بولیے نا اسی رسم تک کھڑے رہیں گے ہر سال آئیں گے یہ رسم پوری کریں گے یہ کچھ آگے بھی بڑھیں گے آئیے اس رسم کی حد کو توڑیں اور اس رسم کے پیچھے جو پورا مضمون کا ایک سمندر ہے اس میں چھلانگ لگا دیں اس کے پیچھے مضامین کا ایک سمندر ہے اللہ کا ذکر تھوڑا آنکھیں بند کر کے دیکھیں اس کی یاد کو اس کے ذکر کو وہ ایک سمندر ہے تھاٹھے مار رہا ہے اللہ کی یاد تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی یاد ہے اس کی رحمت اور اس کے ذکر کی لہریں اٹھ رہی ہیں موجیں اٹھ رہی ہیں اور ہم کنارے پر کھڑیں اللہ کی بندگی ایک سمندر ہے اس کی بندگی کے بڑے بڑے جوہر ہے جب حیرات پڑھیں ہم ساحل پر کھڑیں مراقبہ کریں غور کریں عظم پیدا کریں یقین پیدا کریں ارادہ پختہ ارادہ پیدا کریں اور وہ یہ کہ ہم رسم کے ساحل پر کھڑے ہیں آؤ اب اس اللہ کی بندگی ذکر اور رحمت کے سمندر میں چھلانگ لگا دیں کیا کر دیں چھلانگ لگا دیں ڈوب جائیں اللہ کے ذکر کے سمندر میں اللہ کی تاہ کے سمندر میں اللہ کی محبت کے سمندر میں اللہ کی فرما برداری کے سمندر میں اللہ کی بندگی کی نصبت کے سمندر میں اللہ کی معرفت کے سمندر میں اللہ کے تعلق کے سمندر میں ڈوب جاؤ اس کی لہروں میں دفر ہو جاؤ اوپر نیچے اللہ کا ذکر ہو اللہ کی نصبت ہو اس کی بندگی ہو اور بندہ ڈوبتے ڈوبتے اسی کے ذکر کے تصور میں فنا ہو اتنا ڈوب جاؤ لہروں میں اتنا ڈوب جاؤ کہ پھر دب اپنی طرف دھیان کریں آنکھوں سے کان سے جسم سے بال سے ایک ایک انگ سے رونگٹوں سے ایک ہی آواز آئے اللہ 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 محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ